دوستو فلم انڈسٹری میں نے بڑے سے بڑے اسٹار انہ کے نام سے پکارتے ہیں ہم بات کر رہے ہیں بولیوڈ کے بلوان سنیل شیٹی کی انہوں نے ایکشن سے لکھر رومنٹک موویز تک اور رومنٹک موویز سے لکھر کومیڈی موویز تک خوب نام کمائیا ہے آج کی اس لائف اسٹل ویڈیو میں ہم سنیل شیٹی کے بارے میں بات کریں گے جو کافی سٹرگل کرنے کے بعد انڈسٹری میں پہنچیں لیکن انڈسٹری میں آتے ہی انہوں نے سب کے دل جیت لیے لیکن ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ سنیل شیٹی کے فین ہیں تو اس ویڈیو کر دو لائک تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں دوستو سنیل شیٹی کا پورا نام سنیل ویرپا شیٹی ہے اور ان کا نکنیم انہ ہے ان کا جنم 11 آگسٹ 1961 کو بھارت میں ہوا تھا اور 2020 کے حساب سے ان کے عمر ہو چکے ساٹھ سال سنیل کو بچپن میں پڑھا ہی لکھائی میں کوئی انٹریسٹ نہیں تھا لیکن ان کے ماتا پیتا چاہتے تھے کہ وہ پڑھ لکھر نام کمائیں لیکن سنیل کے من میں تو کچھ اور ہی تھا انہوں نے بچپن سے ہی ایکٹر بننے کے سپنے دیکھنا شروع کر دیئے تھے لیکن وہ اپنے ماتا پیتا کو بھی نراش نہیں کرنا چاہتے تھے بس اسی کارن انہوں نے جیسے تیسے کر کے اچھ آر کالیج آف کامرس اینڈ ایکنومکس ممبئی سے ہوتیل مینجمنٹ کا کورس کیا لیکن اس کے بعد انہوں نے پڑھائی چھوڑ کر اپنے ایکٹنگ کے سپنے کو پورا کرنے کا تھان لیا سنیل پیشے سے ایک ایکٹر پریڈیسر پریزنٹر اور انٹرپینیور ہیں اب چلی دوستو بات کر لیتے سنیل شیٹی کے کیریئر کے بارے میں سنیل نے نبی کے دشک میں اپنے ایکٹنگ کیریئر کی شروعات کی تھی ان کی ڈیبی مووی کا نام تھا ایک اور فولاد لیکن کسی کارن یہ فلم پوری نہیں ہو سکی اور سنیل شیٹی کے ایکٹر بننے کا سپنا تھوڑا ادھورا سا نظر آنے لگا لیکن انہوں نے ہار نہیں مانی اور 1992 میں سنیل کی فلم ریلیز ہوئی جس کا نام تھا بلوان اور اس فلم سے سنیل نے دکھا دیا کہ ایک ایکشن ہیرو کتنا دمدار ہو سکتا ہے اس فلم کو آرڈینس کی اور سے بہت پیار ملا اس کے بعد 1993 میں سنیل کی اکشن کمار کے ساتھ ایک فلم ریلیز ہوئی تھی جس کا نام تھا وقت ہمارا اور اس مووی نے بڑے پردے پر آتے ہی دھوم مچا دی تھی اور اکشن کمار اور سنیل شیٹی کی جوڑی کو خوبصرہا گیا تھا 1997 میں سنیل کی بارڈر مووی ریلیز ہوئی تھی جو کی بڑے پردے پر اس وقت کی بلوک بسٹر فلم ثابت ہوئی تھی اس مووی نے باکس آفیس پر 65 کروڑ روپے کا بزنس کیا تھا سن 2000 تک آتے آتے سنیل شیٹی نے فلم انڈسٹری میں اپنی ایک مضبوط جگہ بنا لی تھی اور ان کی فلم دھڑکن کے لیے نے بیسٹ ویلن کے ایوارڈ سے بھی نوازا گیا تھا اس کے بعد سال 2000 میں آئی سنیل شیٹی، اکشن کمار اور پریش راول کی فلم ہیرا پھیری اس فلم نے تو جیسے کمال ہی کر دیا تھا 18 کروڑ روپے کی چھوٹے سی بجٹ میں بنائی گئی اس فلم نے باکس آفیس پر 70 کروڑ روپے کا بزنس کیا تھا فلم سپر ایٹ ثابت ہونے کے بعد اس فلم کا پارٹ 2 بھی بنایا گیا اور پارٹ 2 بھی اتنا ہی سیکسسفل ثابت ہوا تھا جتنا کی پارٹ 1 اس کے بعد سنیل نے کئی موویز میں کام کیا لیکن وہ اتنی ہٹ نہ ہو سکی اور دھیرے دھیرے ان کی فین فالوائنگ بھی کافی کم ہونے لگی سنیل نے رومانٹک اور ایکشن موویز میں کام کرنے کے بعد کئی کامیڈی موویز میں بھی کام کیا 2009 میں کی کامیڈی مووی ریلیز ہوئی تھی جس کا نام تھا دی دن آدن اس مووی کو باکس آفیس پر ایوریج ریٹنگز ملی تھی اس کے بعد 2015 میں آئی سنیل شیٹی کی فلم دو چہرے جو کی باکس آفیس پر ایک ڈزاسٹر بن کر سامنے آئی تھی اس مووی نے باکس آفیس پر صرف دس کروڑ روپے کا بزنس کیا تھا ایکٹنگ میں قدم جمانے کے بعد سنیل شیٹی نے اپنی پروڈکشن کمپنی بھی بنائی جس کا نام انہوں نے رکھا پاپکون موشن پکچرز لیمیٹیڈ سنیل ایک ایسے کلاکار ہیں جنہوں نے کڑی محنت کی ہے ایکشن ہیرو سے ایک کمپلیٹ ہیرو تک کا سفر انہوں نے بہت خوبی تیہ کیا ہے کومیڈی ہو یا ایکشن ہو یا رومانٹک موویز سنیل کسی بھی فلم میں اننوٹسٹ نہیں رہے انہوں نے اپنے کیریئر میں بہت تاری ہٹ موویز کی ہیں جیسے کہ دھڑکن، ہیرا پھیری، پھر ہیرا پھیری، ہل چل اور تھینکیو آپ کو ان میں سے سنیل کی کونسی مووی پسند ہے یہ میں نیچے کمنٹس میں بتائیں اب چلی دوستو آپ کو ملواتے ہیں سنیل شیٹی کے پریوار سے ان کے پتا کا نام ہے ویرپا شیٹی سنیل کی دو بہنیں ہیں جن کے نام ہے سجادہ شیٹی اور سنیتہ ترون پرطاپ سنیل کی پتنی کا نام ہے منہ شیٹی ان کی بیٹی کا نام ہے اتھیا شیٹی ان کے بیٹے کا نام ہے اہان شیٹی اب چلی دوستو بات کر لیتے ہیں سنیل کے ایوارڈز کے بارے میں سنیل شیٹی کو کئی سارے ایوارڈز مل چکے ہیں ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ کیٹیگریز میں جن کی لسٹ آپ اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں اب چلی دوستو بات کر لیتے ہیں سنیل شیٹی کی انکم کے بارے میں سنیل ایک مووی میں کام کرنے کے پانچ کروڑ روپے چارج کرتے ہیں اس کے علاوہ سنیل کئی برینڈز کو انڈوز بھی کرتے ہیں اور ساتھی ساتھ ان کے کئی سارے ریسٹورانٹ کے بزنسز بھی ہیں اس کے علاوہ سنیل کا خود کا پروڈکشن ہاؤس بھی ہے جس سے ان کو بیس سے تیس کروڑ روپے کا پروفٹ ہو جاتا ہے اب چلیے دوستو بات کر لیتے ہیں سنیل شیٹی کی نیٹورٹس کے بارے میں دوزار بیس کے ساپ سے ان کی نیٹورٹس ہے ٹین ملین ڈالرز اب چلیے دوستو آپ کو ان کا گھر دکھاتے ہیں سنیل شیٹی اپنی فیملی کے ساتھ آلٹا ماؤنڈ روڈ ممبئی میں رہتے ہیں ان کے گھر میں ایک آلیشان لیونگ روم، سیمنگ پول، کچن اور ایک بڑا گارڈن موجود ہے سنیل نے اپنے گھر میں سیکیاریٹی کا خاص خیال رکھا ہے ان کے گھر میں ہر طرح کی ایڈوانس ٹیکنالوجی موجود ہے اور ان کے گھر کی فوٹوز اور ویڈیوز آپ اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں اب چلیے دوستو بات کر لیتے ہیں سنیل شیٹی کی کارز کلیکشن کے بارے میں ان کے پاس ایک مرسیڈیز بینس جیل 350 کار ہے جس کی قیمت ہے سی لاکھ روپے ان کے پاس ایک ہمار ایش ٹو کار ہے جس کی پرائز ہے نبی لاکھ روپے ان کے پاس ایک بی ای ای ڈی وی ایکس فائیو کار ہے جس کی پرائز ہے سی لاکھ روپے ان کے پاس ایک جی گوار ایکس فائیو کار بھی ہے جس کی قیمت ہے پچاس لاکھ روپے ان کے پاس ایک جی پرینگلر کار بھی ہے جس کی قیمت ہے ساٹھ لاکھ روپے اس کے علاوہ ان کے پاس ایک مرسیڈیز بینس جیلی کار بھی ہے جس کی قیمت ہے ستر لاکھ روپے تو دوستو یہ تھی سنیل شیٹی کی لائف اسٹیل ویڈیو اگر آپ سنیل کے فین ہیں تو اس ویڈیو کر دو لائک اور ساتھ ہی ساتھ شیئر کر دو اپنے دوستوں کے ساتھ اور ہمیں کمنٹ کر کے بتاؤ نیکس ویڈیو کس سیلیبریٹی پر دیکھنا چاہتے ہیں آپ موسیقی